یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکون تبتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ آئیے سب سے پہلے روزہ کا مطلب سمجھتے ہیں اور روزہ کن پر فرض ہے روزے کے شرائط کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں ڈکشنری میں یعنی لوگت میں روزہ کہتے ہیں علم صاحب رکھنے کو اور شریعت کی اسطلاح میں طلوع فجر سے لے کر کے گروہ بے آفتاب تک کھانے پینے اور جوان سے رکھنے کا نام روزہ ہے روزہ کے پسے منجر کو سمجھے یہ دو ہجری میں شعبان کے مہنے میں فرض ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نو رمضان کو پائے اب آئیے اس بات کو جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں کیا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا یا نہیں تو اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آشورہ کا روزہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں پر فرض تھا ایک قول یہ ہے کہ ہر مہینے کے تین تاریخ کو یعنی تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھنا فرض تھا لیکن جیسے ہی رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا سارے روزے منصوب ہوئے روزہ کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ادبات یہاں میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کا انداز ایک حطاب دیکھئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا سمو رمضان رمضان کا روزہ رکھو جس طرح سے اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تب بھی ہم لوگوں پر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا فرض ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کا انداز ایکلام دیکھئے یہاں انداز ایکلام بالکل مختلف ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح سے تم پر بھی فرض کیا گیا ہے یعنی بھوک پیاس کی شدت کو صرف تم کو برداشت کرنا نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے جتنے سابقہ امت تھے ان سارے لوگوں کو بھی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑی ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حجور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام آئے سارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے ہم صرف تنہا نہیں ہیں اور اس انداز خطاب سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دینا چاہتا ہے دراصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اتمنان حصید ہو اب آئیے متقی کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ رفنے کا مقصد کیا ہے فلسفہ کیا ہے تاکہ متقی اور پرہزگار بن جائے متقی کہتے کس کو ہیں تو اللہ تعالیٰ نے متقی کس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام ہی سے سمجھتے ہیں آئیے اس کو سمجھنے کے لئے سورہ بقرہ کے شروع میں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حدر لی المتقین یہ کتاب متقین کے لئے ہدایت ہے پھر متقین کس کو کہتے ہیں متقین یہ پلورل ہے یعنی جمع ہے اس کا سنگولر اس کا واحد متقی آتا ہے متقی کا معنی ہوتا ہے درنے والا پرہیس کرنے والا خوف رکھنے والا کس کا اللہ تعالیٰ کا تو متقی کی صفت اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع میں کیا بیان کیا ہے خدر لی المتقین الذین یکمنون بالغیب جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھیں جنت اور جہنم کو بغیر دیکھیں جتنی چیزیں ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں متقی کی پہلی صفت کیا ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اب دوسری صفت کیا ہے یکمن الصلاة وہ نماز قائم کرتے ہیں جو متقی ہیں دوسری اس کی صفت ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں تیسری صفت کیا ہے جو ہم نے ان کو مان عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یعنی زکاة ادا کرتے ہیں صحیح طریقے سے متقی کی یہ تیسری صفت ہے متقی کی چوتھی صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِمَا اُنزِلَا اِلَيْكَا وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِكَ کہ جو تم پر نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا ان پر ایمان رکھتا ہے یعنی حجو صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اس سے پہلے اور تین کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے توراق زبور اور انجیل ان کتابوں پر بھی متقی ایمان رکھتا ہے قرآن پاک پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ چار صفتیں ہو گئی اب پانچویں صفت سنیے وَبِلْآخِرَتِهُمْيُّكَنُونَ اور آخرت پر کامل ایمان رکھتے ہیں ذرہ برابر ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہ حساب و کتاب دینا ہے جو ہم دنیا میں اچھے یا برے کام کریں گے اس کا آخرت میں جا کر کہ حساب و کتاب دینا ہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے پانچ صفتیں متقی کے بارے میں بیان کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں وہ اولائے کا ہم مفلحون اور یہی لوگ کامیام ہیں تو سمجھ گئے متقی کس کو کہتے ہیں متقی کے اندر پانچ صفتیں ہونا چاہیے گیب پر ایمان رکھتا ہو نمبر ایک نمبر دو نماز قائم کرتا ہو پورے حقوق کے ساتھ نمبر تین زکاة ادا کرتا ہو نمبر چاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کیا ہے ان سب پر ایمان رکھتا ہو یہ چوتھی صفت ہے پانچویں صفت کیا ہے آخرت پر کامل ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ متقی ہیں لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ ان میں سے کوئی صفت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے یعنی نماز نہیں پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے یا زکاة ادا کرتا ہے تو کیا وہ متقی کہلائے گا بلکل نہیں ہرگز نہیں وہ متقی کے فہرز سے خارج ہے اگر نماز ادا کرتا ہے زکاة ادا نہیں کرتا ہے تو وہ متقی نہیں ہے زکاة ادا کرتا ہے نماز ادا کرتا ہے تو وہ بھی متقی نہیں ہے نماز بھی پڑتا ہے زکاة بھی ادا کرتا ہے غیب پر بھی یقین رکھتا ہے لیکن آخرت پر کامل ایمان نہیں ہے تو وہ بھی متقی نہیں ہے تو متقی کو جب ہم سمجھ گئے تو آئیے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 میں جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا تھا اس کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے تقویٰ کہتے ہیں کس کو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں گناہ پر اسرار نہ کرنا گناہ پر ڈٹے نہ رہنا یعنی جیسے ہی گناہ ہو گناہ سے رجوع کر لینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا حضرت حسن مسیح فرماتے ہیں کہ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری چیزوں کو بھول جانا یہ تقویٰ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ تمہارے مولا نے تمہارے مالک نے جس جگہ سے تم کو جانے سے منع کیا ہے اس جگہ میں نہ جانا یہ تقویٰ ہے اور بھی تقویٰ کے تعلق سے بہت سارے اقوال ہیں بہرحال آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ایام معدوداتی یہ گنتی کے چند دن ہیں یہ روزہ گنتی کے چند دن ہیں فمن کانا منکم مریدا تو اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو او علا سفر یا سفر پر ہو فاعدتم من ایام الاخر تو دوسرے دنوں میں گنتی کے روزے پورے کر لے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں دو چیز سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فمن کانا منکم مریدا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو بیمار کہتے کس کو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہنہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک وہم ہونے لگتا ہے خوف لاحق ہونے لگتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا تو ایسے شخص کے وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر ماہر ڈاکٹر نے کسی کو بتایا ہو یا اس کو تجربہ ہو گیا ہو کہ وہ روزہ رکھتا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا ڈاکٹر کہہ رہا ہے ماہر ڈاکٹر کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی تمہاری جان حلاقت تک پہنچ جائے گی تو ایسے شخص کو مریض کہا جائے گا ایسا شخص شریعت کی نظر میں مریض ہے لیکن جو اپنے من اور وحم اپنے گمان کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے لیے سوچتا ہے تو ایسا شخص مریض نہیں ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ ہم اللہ کے نزدیک کون مریض ہے فرماتے ہیں کہ تینوں حضرات امام سلاسہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی آنکھ میں درد ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے آنکھ کا درد بڑھ جاتا ہے تو وہ شخص مریض ہے حضرت حسن بصری اور امام ابراہیم نخیعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیمار وہ شخص ہے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہو یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پہ قدرت حاصل نہیں ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ان کے لئے جائز ہے درست ہے تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں مریض ہے ایسا شخص افطار کر سکتا ہے کھا پی سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہے کھڑے ہو کر کے نماز وغیرہ آدھا کر سکتا ہے تو پھر وہ بیمار نہیں ہے وہ شخص روزہ رکھے تو یہ سارے اقوال ہیں ایسا شخص بیمار کہلائے گا لیکن یہ صیفتیں جن کے اندر نہیں پائے جا رہی ہے ڈوکٹر بیمار نہیں کہلائے گا صرف من کا وہم ہے تو ایسا شخص بیمار نہیں کہلائے گا اب آئیے آگے چلتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَعِدَّتُم مِنَيَّا مِنْ اُخَرْ فَمَنْ کَانَا مِنْكُم مَرِيدًا اَوَالَا سَفَرِ تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو سفر کی حالت میں اگر ہو تو بھی روزہ رکھنے میں رخصت ہے یعنی دو سے دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن مسافر کہتے کس کو ہیں پانچ کلو دس کلو میٹر کا سفر اگر کوئی کر لیتا ہے یا بیس پچیس کلو میٹر تو کیا وہ مسافر کہلائے گا بلکل نہیں ایسے شخص کو مسافر نہیں کہیں گے مسافر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تین دین اور تین رات کے سفر کے ارادے سے جو نکلے وہ شخص حقیقت میں شرعی مسافر ہے لیکن اگر کوئی شخص تین دین تین رات کے سفر کا ارادہ نہ کرے تو وہ شخص شرعاً مسافر نہیں ہے ایسے شخص کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے اور کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے امام شافعی کے نزدیک دو دن ہے امام مالک ہے امام احمد بن حنبل ہے اس میں اختلاف ہے روزہ کے سفر کے تعلق سے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کم از کم تین دین کے سفر کا ارادہ کرے تب وہ مسافر کہلائے گا اور وہ دلیل کس سے پکڑتے ہیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم کسی عورت کو محرم کے علاوہ تین دین کے سفر پر جانے کے لئے منع فرمایا ہے اسی طریقے سے مسافر کے لئے جو تین دین تین رات کے سفر کا ارادہ کرے ایسے شخص کے لئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر یعنی موزوں پر مسح کرنے کے لئے جائز کہا ہے ایسے شخص کے لئے موزے پر مسح کرنے کے لئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لیکن اگر کوئی تین دین اور تین رات کے سفر کا ارادہ نہیں کرتا ہے تو وہ شخص مسافر نہیں کہلائے گا اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن احباس کے نزدیک تین دین اور تین رات کے سفر کا جو ارادہ کرے گا وہ شرعان مسافر ہے اس کے علاوہ کوئی مسافر نہیں ہے جو تین دین اور تین رات کا ارادہ نہ کرے تو جو شخص پانچ کلو دس کلو میٹر کا سفر کرے اور سوچے میں مسافر ہوں مجھ پر روزہ رخصت ہے تو ایسا شخص معذور نہیں ہے ایسے شخص کے اوپر روزہ واجب ہے اگر ایسا شخص روزہ قضا کرتا ہے تو ایسا شخص کے اوپر روزہ کا فدیہ ہے اور کفارہ ہے ایسے شخص کے اوپر روزہ کا قضا کرنا واجب ہے اور کفارہ لازم ہے تو ہم نے قرآن پاک کی آیت سے کئی باتیں سمجھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ قَانَوْ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْا لَا سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُفْرَ تو اگر کوئی حقیقت میں مریض ہے یا مسافر ہے تو اُس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رخصت ہے ایسا شخص روزہ نہیں رکھے گا تو شریعت کی جانب سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی لیکن وہ دوسرے دنوں میں روزہ کی عددت کو پورا کر لے یعنی جتنا روزہ اس نے قضا کیا ہے سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں اور پھر اس کی صحب دوسرے دنوں میں صحیح ہو جا رہی ہے رمجان کے مہینے کے علاوہ تو ان دنوں میں وہ روزوں کو رکھ کر کے روزہ کی عددت کو پورا کر لے مدت کو پورا کر لے روزہ کی گنتی کو پورا کر لے پھر اسی پر امام شعفی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت ہے ان پر بھی روزہ معاف ہے یعنی وہ فدیہ عبا کر سکتا ہے کس آیت سے استدلال کیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اور جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو ایسے شخص پر کیا ہے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے فدیہ ہے وہ فدیہ عدا کریں تو جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کے بارے میں یعنی کوئی شیخ پانی ہے شیخ پانی قوم بوڑھا شخص یعنی کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے جس کی عمر اسی یا نبے کو پہنچ چکی ہے اس کے اندر اب طاقت آنے کی توقع نہیں ہے امید نہیں ہے کہ پھر سے وہ روزہ رکھ سکے گا اس کو دوبارہ طاقت آنے کی امید نہیں ہے دن بہ دن اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے اس کے اندر سے قوت ختم ہوتی جا رہی ہے طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے تو ایسا شخص شیخ پانی کہلاتا ہے شیخ حرم کہلاتا ہے ایش سخص کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ایش سخص فدیہ دے گا فدیہ کیا ہے ایک مسکن کو کھانا کھلائے گا ایسا شخص تو ایک مسکن کو وہ کھانا کھلائے گا وہ فدیہ پھر کتنا ہے اس کا وزل کتنا ہے تو اس بارے میں یہ ہے کہ دو کلو سیتالیس گرام کی جو قیمت ہوگی یا پھر دو کلو سیتالیس گرام کی قیمت یا اس کے مقدار جو کچھ بھی دینا چاہے مریض کو وہ دے سکتا ہے یا پیٹ بھر کر کے وہ لا کر کے اپنے گھر میں کھانا بھی کھلا سکتا ہے مریض کو جس طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ بیمار پڑ گئے تھے آپ کی عمر مبارک ایک سو دس سال ہے آپ کی عمر جب بہت زیادہ ہو گئی تھی تو آپ فدیہ دیا کرتے تھے فدیہ کیا دیتے تھے گوشت اور روٹی کھلاتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تم ہرگز ہرگز نیکی کو پاہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسند ادار چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے تو جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی مسکین کے لیے وہی غریب کے لیے پسند کریں اگر ہم فدیہ دے رہے ہیں روزے کے بدلے میں ہم شہکے مان لیجئے کوئی بوڑا شخص ہے یا کوئی مسافر ہے کوئی ایسا مسافر یا بیمار ہے سوری مسافر کہہ رہا ہوں کوئی ایسا بیمار ہے جو مسلسل بیمار رہتا ہے کبھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اگر کبھی بھی تم روزہ رکھو گے تو تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہوگی دائمی مرض ہے تو ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ وہ بھی فدیہ ادا کرے جس طریقے سے شہکے فانی ادا کرتا ہے بڑھا شخص ادا کرتا ہے لیکن ایسا رسک ہم ہمیں دینا چاہیے جیسا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لیے تو گوشت اور روٹی پسند کریں اور جب مسکین اور گریب کو دینے کی باری آئے تو ہم اس کو گھٹیا کھانا دیں تو پھر اگر گھٹیا کھانا دیں گے تو پھر یہ آدھا نہیں ہوگا تو ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے بھی گریب اور مسکین کے لیے بھی وہی پسند کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُمْتِقُنَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ جن کو طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی تو وہ ایک مسکین کو کیا کرے فدیہ دیں روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو تو ایک روزہ اگر قضا کرے گا تو ایک مسکین کو فدیہ عطا کر دیں دوسرے روزے کے بدلے میں فدیہ عطا کرے اسی طریقے سے تیس روزہ اگر وہ مسلسل قضا کر رہا ہے اور دائمی مرض والا ہے تو اس پر بھی یہی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں فدیہ عطا کرے تو اسے شخص کے اوپر کیا ہے فدیہ ہے پھر اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے فَمَن تَتَوْعَا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ جو اس پر زیادتی کرنا چاہے جو اس پر زیادہ کرے تو اس کے لئے بہتر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک ایک مسکن کو فدیہ دینے کے لئے کہا ہے لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے تو بہتر ہے فَمَن تَتَوْعَا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے تو اس کے لئے زیادہ بہتر ہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی یہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں فرمایا کہ مان لیجئے کوئی شخص رمضان کے مہینے میں سفر کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے تو اور دنوں میں اگر وہ روزہ رکھے گا اور سارے لوگ کھائیں گے پییں گے تو اس شخص کے اوپر اس وقت روزہ رکھنا بہت گران گزرے گا لیکن اگر وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیتا ہے سارے لوگ روزہ رکھتا ہے تو اس وقت اس کو اتنی تکلیف اتنی دشواری محسوس نہیں ہوگی اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَأَن تَصُومُ خَيْرُ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی جو قرآن پاک کی بڑی مشہور اور معروف آیت ہے سورہ بکرہ کی 183 نمبر آیت اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے جو بڑی بنیادی اور اہم باتیں ہیں ان باتوں پر عمل کرنا ان باتوں کو جاننا گہرائی سے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ہمارے سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں سے واقف نہیں ہیں بلکل ہی واقف نہیں ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ویڈیو بہ آسانی پہنچ جائیں اور دوسروں تک بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو یہ بنیادی باتیں معلوم ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں رما علینا یکل بلاغ مبین السلام سبسکرائب کریں 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 موسیقی